اب کالز لیتے ہیں دیکھنے لائن پر کون ہے اسلام علیکم یورن ایر جی والیکم السلام پہلے آپ لوگوں کو سلام کرنا تھا میں جو ہوں آپ سے یہ کہنا تھا ایک مفتی حضرت جب ہمیں اولیاء کرام کا بزرگ دین کا واقعہ سناتے ہیں تو واقعی امان تازہ ہو جاتا ہے ان سے ایک سوال تھا چونکہ ان کے پاس ماشاءاللہ اتنی حکمت اور نالج ہے تو سوال یہ تھا کہ ہمارے بزرگ بتاتے تھے کہ ہم لوگ ہنفی ہیں اور سید سلمان ندوی کی فیملی سے ہیں اور دیوبند سے بھی تعلق ہے تو ہنفی تو ہم لوگ ابو امام حنیفہ سے ہوا تعلق لیکن ہم اپنے بچوں کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں تو دیوبند کا ہم لوگ صحیح سے نہیں سمجھا پا رہے تو مجھے لگتا ہے کہ حضرت کو اس کا جواب بہتر پتا ہوگا کیونکہ اب ہمارے بزرگ دنیا میں نہیں رہے تو میں یہ سوال کر رہی بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ آپ نے بہت مختصر سوال لیکن بہت لمبا تفصیل طلب جواب ہے یہ ایک باروں مختصر میں آپ کو بتاتا ہوں اصل بات یہ کہ اللہ کے نبی اللہ کے نبی دین کو لانے والے اللہ کے نبی دین کو لانے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین دین کو پھیلانے والے اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دین کو لکھوانے والے اور دعلم دیوبند کے جو اکابر ہیں یہ دین کو بچانے والے انگریز کے دور میں جب دین مٹنے لگا تھا اور اٹھار سو صدام کی جنگ ازادی بھی ہوئی تو یہ علماء دیوبند تھے یہ دیوبند کا وہ مرکز تھا کہ یہ دین کو بچانے والے بس یہ ہے یہ وہ تاریخ ہے ان کی اللہ کے نبی دین کو لانے والے صحابہ دین کو پھیلانے والے اور امام عاظم ابو حنیفہ دین کو لکھوانے والے انہوں نے پانچ سو علماء کا پورا بینچ بنا رکھا تھا صبح شام دین لکھا جاتا تھا اور اتنے مسائل لکھ دیئے گئے ہزاروں مسائل اور پانچ سو علماء کی جو تنخواہ امام عاظم ابو حنیفہ اپنے کاروبار تجارت سے دیتے تھے جیب سے دیتے تھے اس بینچ نے پھر فقہ حنفی مدون کی اور یہ فقہ حنفی ایسی مدون ہوئی کہ ایک ایک جزیہ اس کے اندر یہ اصولی شکل میں یا جزوی شکل کے اندر مرتب ہو گیا یہی وجہ ہے کہ بعد میں جتنی بھی خلافتیں چاہیے خلافت عباسیہ خلافت عمویہ اس طرح خلافت عثمانیہ ساری خلافتوں کے اندر جو ہے وہ فقہ حنفی رائج رہا حکومتی سطح پر سیاست کے سطح پر فقہ حنفی رائج رہا کیونکہ فقہ حنفی جتنا مدون ہے اتنے کوئی بھی فقہ باقی جتنی فقہ فقہ شافی فقہ مالکی فقہ وہ عبادات وغیرہ کی حد تک تو مدون لیکن ایک سلطنت اسلامیہ کیسے چلائی جاتی ہے یہ صرف فقہ حنفی کا امتیاز تھا یہی وجہ کہ آپ دیکھیں گے تاریخ میں جتنے بھی بادشاہ سارے حنفی تھے ہندوستان میں بھی جو ہے سب حنفی تھے کیونکہ حنفی فقہ سب سے زیادہ مدون تھی اور اس فقہ کے مطابق سلطنتے چل رہی تھی اور اسی لئے آج دنیا کے اندر حنفی فقہ کے خلاف جو پروپیگنڈا جو ہے وہ جو انگلیستان سے اٹھتا ہے اور انگریز کے جو ہے وہ کہتے ہیں نا پیداوار جو فتنے ہیں وہ پھر اس فقہ حنفی کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں حدیث کے خلاف سنت کے خلاف ایسا نہیں ہے اس کی وجہ ہی ہے کہ یہ ایک فقہ حنفی ایسا مذہب ہے جو پوری دنیا کو لیڈ کر سکتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ غیر جو ہے وہ اسلام کی لیڈرشپ کو گوارہ نہیں کرتے اس لئے ان کو اس مذہب حنفی سے چیڑا ہے لہذا یہی وجہ ہے ملکہ وکٹوریا کے زمانے سے ہی فقہ حنفی کے خلاف کام ہونے لگا اور آج تک فقہ حنفی کے خلاف لوگ جو ہے پھپتیاں اڑاتے ہیں برنہ فقہ حنفی جیسا سالیڈ اور مدلل مذہب کوئی نہیں ہے اس لئے ہم امام ابو نیفہ کی وجہ سے فقہ حنفی کو مانتے ہیں اور وہی رائج نہیں پور دنیا میں اور اس لئے آج بھی پور دنیا میں سب سے زیادہ فقہ حنفی پھر یہ دیوبند کے ساتھ جو نہیں ہے ہماری تعلیمی اور تربیتی نسبت جو ہے وہ دیوبند کے ساتھ ہے کیونکہ دیوبند کے جو اکابر دین کو بچانے والے کیونکہ انگریز جب آیا تھا وہ دین کو مٹانے آیا تھا اور ایسا مٹایا ایسا مٹایا کہ دلی کے اندر دلی کے اندر جو ہے وہ ایک ہزار مدرسہ تھا ان سب کا بلڈوزہ پھرا دیئے یاد ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے مدرسہ رحیمیہ تھا اس پر بلڈوزہ پھروا دیئے ایک ہزار مدرسہ مڈیہ میٹ کر دیا گریز نے آکے یہ سوچ کے کہ یہ دین کے مرکز نہ رہے ہیں تو پھر یہ دیوبند کی بنیادیں اللہ نے کھڑی کی تھی اور یہ کابر دیوبند تھے حجد علیہ السلام مولانا قاسم نورتوی اور عالم ربانی مولانا شیر بنگوئی حاجمداد اللہ مہاجر مکی اور یہ بڑے بڑے اکابر جو ہیں یہ پھر میدان میں آئے اور انہوں نے پھر دین کو بچایا اور دیوبند کا پودا لگایا تو یہ ہماری تعلیمی اور تربیتی رسمت جو ہے دیوبند کے ساتھ ہے جیسے علی گھڑ میں پڑھنے والے آج بھی علیگی کہلاتے ہیں علیگی جی میں علیگی ہوں سمجھ گیا علی گھڑ سے پڑھا ہوا ہے یا گورمنٹ کا ہے لاہور کے پڑھے ہوئے اپنے آپ کو راوین کہتے ہیں جی آئم راوین اوہ اچھا تم بھی راوین میں بھی راوین ہوں میں بھی گورمنٹ کا علی پڑھا ہوں تو راوین ہے اسی طریقے سے دیوبندی جو ہم کہتے ہیں یہ ہماری تعلیمی نسبت ہے جیسے علیگی اور راوین تعلیمی نسبت ہے ایک ادارے کے ساتھ ایسے دیوبند کے ساتھ جی ہماری تعلیمی اور تربیت نسبت ہے کہ وہاں سے یہ چشمہ دین و علم کا چلا ہے جو آج شاکھوں کی شکر میں پورے عالم کے اندر پھیلاوا ہے اس لئے ہم اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں کیونکہ دیوبند کی اکابر دین کو بچانے والے ہیں بہت خوبی یہ حضرت یہ تفصیل سے جو آپ نے جواب دیا ہے یہ سوال تو خاتون کا تھا لیکن یہ بے تہاشا لوگوں کا سوال جو آپ نے آج اس کو ایک یوں سمجھئے کہ لیکچر دے دیا چھوٹا سا دریا بکوزہ بکوزے میں بندگی بہت تفصیل ہے یہ کافی ہے سمجھنے کے لئے عام انسان کے لئے عام سمجھ کے لئے بہت خوب بہت شکریہ بہت خوب موسیقا موسیقا